جو فائنلی جو ہے کچھ مساکر جو ہے رہ گئے ہیں کراچی کینٹ سے نکر رہی ہے ہمیں ایک ٹرین ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے اب آیا ہے دیکھنا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ٹرین ہے یہ وہاں کیا کمال کا ٹریک ہے جو ہے ٹریک ساؤنڈ ہے تائم ہوا ہے تین بچ کر چوالیس منٹ اور نائن زیرو فور تری جی یو فور ٹوی جو ہے لوکموٹی بریٹ کر رہا ہے سر سید ایکسپریس جو ہے آلی میں جو ری سٹور ہوئی ہے جس کی کوریش میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو فائنل درازتنوں کے جو ہے تھارٹی سٹکس فائنل ٹرین جو ہے نائنہ بلام اکبالا ایکسپریس جو ہے پی ایف میوزیم سے گودر رہی ہے پی ایف میوزیم جو کہ پاکشان ایئر فوس کے جو قیمتی حساسیں جو بزر چکے ہیں ان کا میوزیم مطلب جو جہاز وغیرہ ہوتے ہیں اور کافی زیادہ جنگی ساز و سمان اور تین بچ کر باوند منٹ اور نائنہ بلام اکبال ایکسپریس جو ہے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے موسیقا موسیقی 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 رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائن اپ علامہ اکبال ایکسپریس جو ہے اپنی منزل کی طرف روان دمائے تو فائنلی بتاتا چلوں کہ نائن اپ علامہ اکبال ایکسپریس جو جو ہے اپنا پہلا سٹوپ کرے گی ڈگ روڈ جنکشن یعنی کہ ڈگ روڈ ویلوے سٹیشن جو ہے ڈو منٹ کا سٹوپ ہوگا اور ہماری جو کوچ اسی سٹینڈر بلکل لاسٹ میں اینڈ میں ہے تو فائنلی بتاتا چلوں کہ ڈگ روڈ جنکشن جو ہے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور جو ہے ہماری جو کوچ ہے وہ رکی ہے آ کر اور نائن اپ علامہ اکبال ایکسپریس جو اکلوتی اسی سٹینڈر کوچ ہے تو فائنلی بتاتا چلوں کہ نائن اپ علامہ اکبال ایکسپریس نے جو ہے اپنا پہلا سٹوپ ڈگ روڈ جنکشن پر کیا ہے ٹو منٹ کا سٹوپ ہے اور سٹوپ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روان دوان کراچی ٹو سیالپورٹ اس کا روٹ سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی یادگاہ لمحات ہوتے ہیں جب ایک ایک رشتدار اپنے دوسرے رشتداروں کو جو ہے چھوڑنے آتے ہیں الویدہ کرنے آتے ہیں تو کافی یادگار جو ہے یہ مومنٹ ہوتے ہیں موسیقی 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 ہوتی موسیقی اس کے بعد ہیدر آباد سے اپنے ویلوگ کا آغاز کریں گے ناتا خان بریج آپ پل سامنے دیکھ سکتے ہیں میرے اور اب نیکس سٹیشن جو ہے لانٹی جنکشن ہوگا اور اب چلتے ہیں اندر اپنے ایسی سٹینڈرڈ میں انڈ اٹھار جو کوچ ہے ہمارا آج کا ناتا چلوں کہ نائن اپ علامہ اقبال ایکسپریس کا جو ہے اگلوتا ایسی سٹینڈرڈ ہے یہ اور اس میں نہ تو بزنس کلاس میں اور نہ ایسی سٹینڈرڈ ہے ایک ہی ایسی سٹینڈرڈ لگایا جاتا ہے نائن اپ علامہ اقبال ایکسپریس میں جو کہ مشہور یہ ہستی شاعر مشرق ڈاکٹر محمد جو ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کے نام سے یہ ٹرینڈ ہے کے نام سے ایک نہیں ہینو مجرد ہے آپ کے لئے ڈیو سٹینڈ objectiem اپھا روک ملیر سے اپروچ فرما رہی ہے سٹوپ تو ہے نہیں ہے خیر اس کا اور ایتی سٹینڈرڈ ہمارا پہنچ ہے آج کا حالی میں یہاں پر میں کافی زیادہ ویڈیوز جو ہے شوٹ کر کے جا چکا ہوں اور کافی زیادہ آپ لوگوں کا پیار بھی ملا ہے اس ویڈیوز میں کافی زیادہ لائک ویوز تمام ویورز اور تمام لائک سبسکرائبر کا شکر ہزار ہوں دل سے میں ملیر سٹیشن کو جو ہے سرو پاس کرتے ہوئے نائنہ پالامہ اقبال ایکسپریس سو فائنل ٹائم ہویا ہے چار بچ کر بائیس منٹ اور ٹرین نے جو اپنا سیکنڈ دوسرا سٹوپ کیا ہے لانڈی جنکشن نائنہ پالامہ ایکسپریس اور پشلی بار کی طرح اس بار بھی ہمارا جو کوش ہے ایسی سٹینڈرڈ وہ بلکل پیڈٹ فارم کے جو ہے پھائر ہے آؤٹ ہے اور قید آباد کو پول دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرافک کو چل روان دمائیں سو ٹو منٹ کا سٹوپ ہے یہاں لانڈی جنکشن پر نائنہ پالامہ اقبال ایکسپریس کا اب روانگی کا پروانہ ملے گا نائنہ پالامہ ایکسپریس کو جو کہ کراچی ٹو سیالکورٹ چلتی ہے شائر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جو ہے ان کے نام پر ہے یہ ٹرین اور پلیٹ فارم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لانڈی سٹیشن کا اور آہستہ آہستہ جو ہے نائنہ پالامہ اقبال ایکسپریس نے جو ہے اپنا اپنی سپیٹ برقرار کرنا شروع کر دیا ہے اور اور آپ تھوڑا ریسٹ کریں گے کیونکہ جو سٹیشن ہے جمہ گوٹ ہے بن قاسمی میں یہ سب میں ان کی کوریج حالی میں دکھا چکا ہوں اور لانڈی جنکشن کو الویدہ کہہ دیا ہے نائنہ پالامہ اقبال ایکسپریس نے تو فائنلی چلتے ہیں اپنے اے سی سٹنڈرڈ میں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جاتے جاتے یہ بھی دکھاؤں آپ کو بکریاں ہر برد درخت اور غاس کھاتے ہیں لبلی مومنٹ اور ٹریکنگ ساؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں